موسیقی 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 بھی باہر نکل جاتا ہے تو نورمالی کسی بھی انسان کی باڈی میں اتنا ہی سوڈیم ہوتا ہے جتنا اسے ریکوائر ہے اگر وہ اتنا ہی پانی پیتا ہے جتنا اسے پیاس لگتی ہے اسے باہر نکالنے کے لیے لیکن جب کوئی انسان ضرورت سے زیادہ پانی پیتا ہے تو اس کی باڈی میں جتنا بھی سوڈیم ہوتا ہے وہ اس ایکشرا پانی کو یورینیٹ کے تھروں نکالنے میں ویشت ہو جاتا ہے اب اس سے ہوگا کیا ہماری باڈی میں اب سوڈیم نہیں ہے جتنا بھی سوڈیم بچا تھا باڈی کے پاس وہ سوڈیم یوز ہو گیا ہے اس ایکشرا وارٹر کو باہر نکالنے میں یورینیشن کے تھروں ہم پہلے یہ جانتے ہیں کہ ہماری باڈی میں جب ہم یورینیٹ کرتے ہیں تو ہمارے یورین کے ساتھ سوڈیم کیوں نکلتا ہے تو جب ہماری باڈی میں یورین کا فارمیشن ہوتا ہے تب سوڈیم ہی ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر پانی کو کھیچنے کے لیے تو جب یورین کا فارمیشن ہوتا ہے تو پانی کو ہماری باڈی سے کھیچنے کے لیے سوڈیم کا یوز ہوتا ہے اسی لیے جب ہم یورینیٹ کرتے ہیں تب ہماری باڈی میں وارٹر کے ساتھ سوڈیم بھی باہر آتا ہے اگر یورین فارمیشن میں سوڈیم نہیں ہوگا تو یورین کا فارمیشن نہیں ہوگا اب جب کوئی انسان ضرور سے زیادہ پانی پیتا ہے تو اس کی باڈی میں جتنا بھی سوڈیم ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے along with the water لیکن اگر وہ انسان آگے بھی پانی پینا چالو رکھتا ہے کیونکہ اسے کہیں سے پتا چلا ہے کہ اسے پانی پینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آگے کا جو ایفیکٹ ہوگا باڈی میں وہ بہت زیادہ خثر نہ کھو سکتا ہے ہماری باڈی میں اب یورین فارمیشن کے لیے بلکل بھی سوڈیم نہیں بچا ہے اب ہماری باڈی میں صرف ہماری سیلس کے اندر سوڈیم بچا ہوا ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سوڈیم ہماری باڈی میں پانی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے تو جب بھی انسان ضرور سے زیادہ پانی پیے گا اور باڈی میں سوڈیم ختم ہو جائے گا تو ہماری باڈی سیلس اس ایکسٹر وارٹر کو اپنی طرف کھیچیں گی اس سے ایفیکٹ یہ ہوگا کہ وہ وارٹر ہماری باڈی کی سلس میں گھسنے لگے گا جس سے انسان کی موت ہو سکتی ہے سلس میں پانی بھرنے کی وجہ سے اور وہ انسان فول کے مرے گا اب یہ چیز بہت کم لوگ کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ہمیں ایسے کیسز بھی دیکھنے کو ملے ہیں جن لوگ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ کو کوئی بھی چیز اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی آپ کی باڈی کو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کو اتنا ہی پانی پینا چاہیے جتنی آپ کو پیاس لگتی ہے اور آپ کو اتنا ہی کھانا کھانا چاہیے جتنی آپ کو بھونک لگتی ہے کسی بھی انسان کی بات مان کے ہمیں اپنی باڈی کو پش نہیں کرنا چاہیے unless until آپ کو آپ کا ڈاکٹر ایسا کرنے کو بول رہا ہوگا تو اگر آپ کو اس چینل کی دوسری ویڈیوز دیکھنا ہے تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں till the next video thanks for watching موسیقی